جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہم سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ اور اس کے پیاروں اور اس کے حبیب کے صدقے میں آج جو ریسپی لے کے حاضر ہوں ہوں زیکی کی تلاش میں وہ ہیں کریلے گوشت میری امی اصل میں بناتی تھی انہی سے میں نے یہ سیکھے ہیں میں کس طرح بناتی ہوں امی کی سٹائل کے کوشش کروں گی اسی طرح بنانے کے تو ریسپی کا آغاز کرتے ہیں جی میرے پاس یہ آدھا کلو میں نے مٹن کا گوشت لیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم ساتھ ہی اس میں پانی لگا دوں گی کیونکہ گوشت میں نے جو ہے وہ دھوکے ساتھ ستھرا کر کے رکھا تھے پروگرام میں دکھانے کے لیے یہ گوشت جو ہے وہ جلدی گل جائے گا ایک عدد میں نے لی تھی پیاس وہ درمیانی سائز کی لسن ادرک کا پیسٹ ہے تقریباً کھانے والا ایک چمچ یہ میں ساتھ ہی اس کے لگا دوں گی تاکہ گوشت بھی گل جائے اور ہمارا جو یہ لسن اور پیاس یہ بھی ساتھ ہی گل جائے جیسے اسے اُبالائے گا تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں جی جو میں نے پیاس لسن ادرک اور گوشت پانی پہ لگا دیا چولے پہ جڑا دیا تھا اب اس کو اُبالائے پکنا شروع ہو گئے اس میں میں نے لگائی ہیں دادر مرچ اور سرخ مرچ تقریباً کھانے والا جو ہے پھل ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ کے پیاس کے بعد مرچوں کے بعد اب میں لگا رہی ہوں زیرہ اور دھنیا تقریباً یہ بھی ایک ٹی سپون فل بھار کے نمک ہسبے ذائقہ اور آدھی ٹی سپون میں نے اس میں نمک پہ اور حلدی کا ہے بس امی پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتی تھی ایک ساتھ نہیں ڈالتی تھی وہ کہتی تھی پہلے اس کو لسن ادرک اور گوشت کا جو پانی اس کو بھال آجے اس کے بعد میں اس میں اب میں نے لیے ہیں ٹوماٹر تقریباً درمیانی سائز کے دو عدد اس کو میں نے رفلی کاٹ دیا کھانے کو جلدی پکانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ میں اس کو ساتھ والی چولے پہ رکھ دوں گی گوشت اور اس چولے پہ میں کرتی ہوں پیاس کو فرائی پیاس میں نے لیے ہیں تقریباً یہ دیکھیں تین ادر درمیانی سائز کی تقریباً آدھا کپ میں لگاتی ہوں اس میں پیاس کو فرائی کرنے کے لیے کوکنگ وائل کا اور میرے پاس تقریباً یہ تھے جو کریلے ہیں آدھا کلو اس کو میں نے کٹ کے نمک لگا کے دھولیا تھا پھر اس کو میں نے کر لیا فرائی تو وہ اس کی شکل یہ ہو گئی ریسپی بہت پھر لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے یہ چیزیں کیونکہ لمبا بہت پھر پرسیجر ہے کریلوں کا تو اس لئے میں نے یہ لگا لگے اس طرح اور فرائی کر لیے بہت زیادہ میں نے بلیک نہیں کی آپ کو نظر آتے ہوں گے یہ اسی طرح ایسا رہا جیسے پیاز ہمارا پنک کلر کا ہو جائے گا بہت زیادہ میں اس کو بلیک نہیں کروں گی تو پھر ادھر سے ہمارا جو مٹن کا گوشت ہے وہ گل جائے گا پھر ان سب کو میں مکس کروں گی تو ملتے ہیں تھوڑی دیر تک پیاز کی جو رنگت ہے وہ کافی حد تک چینج ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے تھوڑا سا میں اور براؤن کروں گی تو پھر میں پیاز جو ہے وہ چولے سے اگتار لوں گی اور اس طرف میں پھر مٹن کا ہی جو گوشتہ پکنے کے لیے رکھ لوں گی بہت مسے کے بنتے ہیں یہ جس جس نے کھائے ہیں میرے ہاتھ کے ویسے مجھے جو پسند تھے امی کے سب سے مزے کے ہوتے تھے پھر امی کے بعد میری بھابی ہیں ساجدہ بھابی ان کے ہاتھ کے بڑے اچھے ہیں اور اسے چھوٹی میری سب سے چھوٹی بہن جو ہے سلمہ اس کے ہاتھ کے بڑے اچھے ہیں کریلے گوشت اور اپنی میں کیا تاریخ کروں ماشاءاللہ جس نے بھی ہاتھ میرے کے بنے ہوئے کریلے کھائیں ہیں سب نے بڑی تاریخ کی ہے میمی کو بہت پسند ہے سیکھ بڑے شوق سے کھاتا ہے اور کبھی کبھی میں یہ ڈیش بناتی ہوں ان کو خاص مہمان آئیں تو ان کے لئے بھی سارے تاریخ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے اسی طریقے سے ایک تو جلدی بن جاتے ہیں اور پھر مزے کے بھی امی نے دیکھے کتنی آسان ریسپی اس کی بنائی جس کے ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آتا بہت مزے کے بنتے ہیں اور جلدی بھی بن جاتے ہیں بس پیاز کی مجھے اتنی ہی براؤن چاہیے جو میں نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پیس سے زیادہ مجھے جو ہے وہ پیاز براؤن نہیں کرنا اب ہم اس چھوڑے کو کرتے ہیں بند تو ملتے ہیں تھوڑی دیر تک بٹن کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے کبیس میں لوگانگی وہ دو رائی کی پیاس مجھے گیا کبیس میں لے بچانی پیس میں بھئی جویت جویت خوشک ہو چکا ہے کرلی ہمارہ جو کبار پر قریباً میرے پاس کھاٹا کی بہت ہے میں نے آپ کو بتایا میں نے اسے چھلائے کیونکہ چھلائے چھلائے جو تھا اس کا اوپر والا چھلتا تھا اس کو میں نے چھلتا جو باری کا آپ کو نظر آتا ہے اور کھاٹا جو دب صابت کرے گا میرے پاس رہتیا میں نے اسے کو کھاٹ لیا نمک لگایا دھویا اس کے بعد اس کو میں نے سائٹ لیا کریلے کا کام میں نے ایک دن پہلے کر لیا تھا پھر لمبا بہت پورسیجر ہو جاتا ہے میں اس کو کلیز کر لیتی ہوں پھر جب مود ہو کریلے نکالے اور تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے پھر اسے جلدی بن جاتے ہیں پھینہ مزی کے بھی شیئر کریں کوکنگ آئیل تو مجھے اس میں صحیح ہی لگ رہا ہے سکریباً ایپ کی سکون میں اس میں لگاؤں گی پھٹی کا مچ کلر کے لیے اسی ہی آئیل میں میں نے لگا دیا تاکہ وہ پھائی بھی ہو جائے وہ رنگ رکھی اس کی اچھی آ جائے نمک مجھے ہلکا سکنگ لگ رہے گو میں اس میں لگا دیتی آخر میں یہ لگاؤں گی جی یہ تو تھی آج کی ریسپی کریلے گوشت کیسی لگی آپ کو انشاءاللہ آپ بنائیں گی جو میری بہن میری بیٹیاں ضرور ان کے گھر والے ان کی تعریف کریں گے انہیں ضرور دعا دیں گے بڑی مزے کی ریسپی بنی انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے آباد رہیں گے اللہ کے فضل کرم سے کیونکہ اسی سے امید ہوتی ہے اللہ سے جانے سے پہلے وہی بات چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں فیملی اور دوستوں کے ساتھ ریسپی پوری دیکھا کریں تاکہ کوئی چیز آپ سے مش نہ ہو جائے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی